کچھ بات کرتے ہیں ایجین چیمپینز ٹروفی ہاکی ٹارنمنٹ میں پاکستان ٹیم آج اپنا آخری گروپ میچ کھیلے گی روایتی ہری بھارت سے ہونے والے مارکے میں کامیابی یا میچ برابر رہنے کے صورت میں گرین شرٹس سیمی فالن کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں اسی سارے صورتحال پر بات کرنے کے لیے سابق خوکی کے پلئر ہیں سمی علیہ صاحب ہمیں جوئن کر چکے ہیں اور عظیم جعفری صاحب بھی ہمیں مستقبل کا حال بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تو سمی صاحب پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی اور ویلکم میں عظیم جعفری صاحب کو بھی کروں گی سمی صاحب بتائیے گا کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ٹیم کی پرفارمنس کو سلام علیکم جی والیکم سلام علیکم اور آپ دیکھیں تو پاکستان کی ٹیم اچھا کھیل رہی ہے اور لیکن ایک صرف جیت ملی ان کو ایک اور اگر جیت ملتی تو کافی بہتر ہوتا خاص طور پہ جو ٹیم میں سوڑی جو خامی ہیں وہ ہیں پریڈک آرر کی تنورشن کی اور دوسرا جو ہیں کہ فریش انگرشی نہیں ہے نوجبان کھلاڑی ہیں سیکھ جائیں گے ویجن ایشیا اگر اتنی محنت کے بعد یہ ریزلٹ ہے تو کوئی برا نہیں لیکن انیشنلی ان کو اور محنت کرنی پڑے گی جیسے آپ نے فرمایا کہ بھارت سٹیٹ فائنل میں پہنچ جائے گا اور سمی فائنل میں پہنچ جائے گا پاکستان کے بھی چانسز ہیں ابھی بھی کہ اگر وہ بھارت سے کم باردن سے ہارے تو جاپان کسی اور کسی سے کم باردن سے ہارے تو پاکستان کوالیفائی کر جائے گا انشاءاللہ 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 عظیم صاحب آپ بتائے گا ستارے کیا کہہ رہے ہیں ٹیم کے جی اسلام علیکم والیکم السلام انشاءاللہ انشاءاللہ کولیفائی کر جائے گا انشاءاللہ کولیفائی کر جائے گا اچھے ستارے چلیں اس وقت تک تو چلے جی بڑی اچھی بات ہے اچھا سمی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ٹریننگ ہمارے پلیئرز کو مل رہی ہے یا جو فیسیلٹیز مل رہی ہیں وہ آپ ٹو دا مارک ہیں یا پھر بڑی امپروومنٹ کی ضرورت ہے بڑی اچھی بات ہے کہ ان حالات میں بھی یہ لوگ پرفارم کرتے ہوئے یہاں تک تو اٹلیس پہنچے ہیں بڑی بہت سخت ضرورت ہے حکومت پاکستان کی کوپریشن کی اور اس کو کہتے ہیں کہ سپورٹ کی آپ دیکھیں سوائے کرکٹ کے کوئی بھی ایسا کھیل نہیں ہے جو چل رہا ہو سوائے ہاوکی کے صرف اس کی پیٹیں چاہیے اچھے لوگ چاہیے کھیل تو ہرے کھیلتا ہے دیکھیں آپ بیڈوینٹن دیکھیں ٹیبل ٹینلز دیکھیں کوئی گیم دیکھیں ہو رہی ہے لیکن مین اب انٹرنیشنی سٹینڈرڈ اتنا اچھا ہو گیا ایشیا کا سٹینڈرڈ اتنا اچھا ہو گیا اس کی وجہ سے ہمیں گروومنگ چاہیے اور گروومنگ کھلاریوں کی طب ہی ہوگی جب ان کو پتہ چلے گا ایک ویڈیو پر پروگرام دیکھیں گے کہ کیسی ایکسرسائز کی جائے کون سا مسئل کیا جائے اگر یہ سب کریں گے تو پاکستان میں ابھی بھی ٹیلنگ ہے صحیح ٹیلنگ کی کمی نہیں ہے لیکن تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے عظیم صاحب کب ہم توجہ دیں گے اس کھیل کی طرف اس کا اروج اب آپ دوبارہ دیکھ رہے ہیں عظیم صاحب جی ہیلو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ حاکی کا اروج کیا ہم آگے آنے والے وقت میں دیکھیں گے پھر سے حاکی کا ہم انشاءاللہ دیکھیں گے نویمبر آن ورڈس نا بڑی چینجز لائیں گے یہ حاکی والے تو اس پہ پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ حاکی میں کافی آپ کو اس کا فیچر برائٹ نظر آئے گا اچھا ہے عظیم صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو حکومت پاکستان میں کچھ تبدیلی کی بھی بات کی ہے بلکل صحیح فرما رہے ہیں اللہ کہ کچھ بہتر لوگ آئیں بہتر کریں حوکی کے لئے لیکن اوکٹوبر میں تو ایشیا کپ ہونے جا رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ توجہ کچھ بٹے گی عظیم صاحب کچھ بٹے گی مگر اس میں بھی دب تک کچھ تبدیلیاں آ چکی ایشیا کپ بھی ہے ورڈ کپ بھی ہے بڑے بڑے ایونٹس ہیں جو کہ کرکٹ کے دنیا سے آرہے ہیں بڑے بیزی ہیں ہمارے کھلاڑی کھیلوں کا مستقبل کیا ہے کھیلوں کا مستقبل اچھا جی جی سار بولیے فرمایے جی اس کے بارے گیمز ہے اگلے سال جی بتائیں اب بتائیں صحیح اچھا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی سامی صاحب کہ یہ جو ابھی ساری صورتحال ہے آپ کو اس کی پیچھے وجوہات کیا سمجھ آئی ہیں ایک وقت تھا آپ لوگوں نے بھی اتنا زبردست کھیل ہے آپ لوگوں کا نام ہے آپ لوگ اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں لیکن آپ کی اس طرح سے کابشیں خدمات لینے کی زہمت کیوں نہیں کی گئی کہ آج جس لیول پر کرکٹ ہے اسی لیول پر ہاکی بھی ہوتا کیوں ایسا نہیں کیا گیا وجوہات کیا رہی ہیں اس کی اس کی وجوہات یہ ہے کہ کرکٹ ایک انڈیپنڈنٹ باڈی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ ان کی اپنی انکم بھی ہے ورلڈ وائیڈ حالکہ پندرہ ٹیمیں کھیلتی ہیں لیکن انکم وائز وہ بہت ہیں دس کالوں سے حکومت پاکستان میں ڈپارٹمنٹ بند کر دیئے کھلالیوں کو جوب نہیں مل رہی پھر کووڈ کی ویسے باہر لیک کھلے نہیں گئے تو ان کی انکم کم ہو گئی تو آہستہ آہستہ ان کا انٹریسٹ ختم ہو گئے اب حالات ٹھیک ہوئے ہیں بہتر ہوئے ہیں تو فیڈلیشن میں اچھے لوگ آئیں پروگرام دیں حکومت پاکستان چاہتی ہے یہ پرائیمسٹر چاہتے ہیں کہ سپورس بہتر ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اچھا پروگرام دیں پاکستان سپورس بہتر ہو صحیح سپے انڈر ایٹین، انڈر ٹوئنٹی اور پھر سین ایٹین برائیں یہ صرف اچھی نیت کے ساتھ اگر پاکستان راکی فردشن کام کرے گی اور اچھے لوگ ساتھ ہوں گے تو ابھی بھی حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان کی راکی بہتر ہو صحیح بڑی اچھی بات ہے اگر سمی صاحب یہ نیت ہے جب اچھے لوگ آتے ہیں تو چیزیں جو اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو آج بھی کچھ نام سامنے آنے ہیں اعلان متوبکے نئے ہمارے نگرہ وزریعظم کا تو آپ کیا ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہیں کیا صورتحال بنتی دیکھ رہے ہیں نئے ناموں میں تو میں نے کسی کا نہیں دیکھا کی تک کیونکہ اتنے نام آ رہے ہیں روز ایک نیا نام آ رہا ہوتا ہے مگر میں یہ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے کرکٹ بورٹ کا چیئرمن لگتا ہے وہ کبھی ایسا نہیں آئے گا ہمارے ملک میں جس نے خود کرکٹ کھیلی ہو اکٹل کو رزیزہ صحیح فروایا یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ نون جو ہیں سپورٹس پین آ رہے ہیں اللہ کرے یہ بہتر کرے ہیں وہ پر جو سلیکشن کرتے ہیں وہ اس قسم کی لوگوں کی کرتے ہیں جو ان کے ییس مین ہوں تو ہاکی بھی اس طرح سے خراب ہوئی واش بھی اس طرح سے خراب ہوئی اب کرکٹ کو یہ دیکھیں اوور آر اگر دیکھیں انڈیویجولی کھلاڑی بڑے اچھے ہیں لیکن ایسا تیم جس کو کہیں وہ کبھی کبھی خرابی ہوئی یہ چیز ہے بلکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ کوئی بہتر لوگ ہوں پاکستان کی پروفیشنل لوگ آئے ہیں بعض دفعہ احرانگی ہوتی ہے وسیع مکرم وکار یونس یہ سارے شوئب اختر یہ کیوں نہیں آتے ہیں چیرمن یہ بھارکے بندہ کیوں آتے ہیں جس کو جس لے کبھی بال پکڑ کے کھیلی نہ ہو ملک کرکٹ اس کو چیرمن لگا دیا یہ سسٹم کب ہم نکلیں گے اس سسٹم سے یہ شکوے عظیم صاحب کے شکووں کا جواب نہیں اگر شکوہ غلط ہے شکوہ بالکل جائز ہے آپ کا دیکھیں بالکل عظیم صاحب نے ٹھیک کہا کہ جگہ صحیح ہو صحیح لوگ لگائے جائیں تو پاکستان کا حال بھی بہتر ہو جائے بالکل عظیم صاحب صحیح کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں پاکستان سپورٹس کے علاوہ بھی اوپر جائے لیکن لیکمیت لوگ بہتر لوگ اور ساری قوم کی سپورٹس ہو تو انشاءاللہ پاکستان سب کچھ ہے پاکستان کے سر ہو سکتے ہیں انشاءاللہ اب انشاءاللہ امید اچھی رکھنی شاہیئے اچھا یہ جو عظیم صاحب آپ سے میں نے سوال کیا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلی نیا نام سن رہے ہیں تو اس پر اختلاف رہے گا یا اتفاق ہوگا کیا لگ رہے آج جو نام سامنے آئے گا یہ آپس میں ڈن ہو جائے گی یا پھر پارلیمنی کمیٹی کے باس جاتا معاملہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ نہیں ابھی دیکھیں میں کیا کہتے ہیں تقریبا سیونٹین 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 کچھ پلانیٹی چینجز آئی ہیں اس میں مجھے لگ رہے ہیں کہ وہ جو ایک مہنی کیلئے آئے گی ایک 30 دیز کا فریم ہوگا اس میں کوئی تینشن ضرور کیریعت ہوگی اچھا تینشن کیریعت ہوگی کوئی نہ کوئی تو کھجڑی کوئی نہ کوئی تو کھجڑی بڑے گی یہ نہیں ایسا ہو رہا ہے اور یہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا اور یہ دیا جا رہا ہے ویسے تو ماشاءاللہ ہمارے ملک میں بہت کام ہو رہا ہے اب تو دادہ دربار جو لنگر اور نظرانہ وہ بھی ہم نے کر دیا ماشاءاللہ ہم نظرانہ ہمارے ملک میں ترقی کی راہیں سیمی صاحب کچھ کہنا چاہے ہیں ترقی کی راہیں کھرو رہی ہیں عزید صاحب آپ نے بڑے ایسی بات کی یہی کچھ کر سکتے ہیں اور اور کام نہیں کر سکتے ہیں وہ یا کام ہو رہے ہیں ترقی کی رہے ہیں وہ اس طرح کی کوئی نہیں کرتے ہیں یہی کھرو رہی ہیں کہہ سے طرح ہے یا خود بیری کر سکتے ہیں سر ساری ٹو سے ساری ٹو سے کئی جانے جا رہی ہیں زلزلوں میں سلاب میں اس میں ایک دفعہ موقع دے دیں یا لیکن میں تنگانا ہے پھر دیکھے یونیورسٹیہ کیسے ٹھیک ہوتی ہیں پھر دیکھے ادارے کیسے چلتے ستاروں کو کسی ایسے رکھی طرف موڑیں کہ آپ کو یہ موقع مل جائے ہاں نہیں جو میرے عزائم ہے نا اس صدی میں تو نہیں ملے گا مجھے اس جنب میں تو نہیں ملے گا ایسا موقع چلے ویسے میں بتاؤں گا یہ والی خواہش بہت سارے لوگ رکھتے ہیں جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں آگے آزادی کا جوشن بھی منانا ہے تو یہ جذبہ جو ہے نا یہ ہر پاکستانی میں ہے خیر بس کچھ مجبوریاں کچھ ایسی والجنوں میں ہم فسے ہوئے ہیں کہ آئی ایم ایف کو بھی ڈیل کرنا ہے تاجنوں کو بھی کنونس کرنا ہے انویسٹرز کو بھی کنونس کرنا ہے ایکسپورٹرز جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ معاملات ان کے حق میں ہو تو خیر حکومت کرنا آسان نہیں آپ کہہ تو رہے ہیں بالکل ٹھیک بات نہیں نہیں بڑا آسان ہے میں نے آپ کو کہا ہے نا ایک لاکھ بندہ ٹانگیں پھر دیکھیں کام کیسے ہوتے ہیں میں آپ کو گرنٹی دے رہا ہوں چلے دیکھتے ہیں آپ کو یہ موقع پھر اس صدی میں ملتا ہے کی نہیں ملتا بہت شکریہ آز سمی خان صاحب آپ ہمارے صد موجود رہے اور عظیم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ تاریخ کامی آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہبار پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے